اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جو گورنر سندھ کامران خان تیسوری آئی ٹی کے فری کورسز کروانے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ ریکمنٹ کیا تھا کہ جب آپ کو فرسٹ ایمیل آئی تھی تو نیچے کچھ لنکس دیوئی تھی کہ ایسٹی ایمل سیکھو، سی ایس ایسی کو، جاوائی سکرپٹسی کو یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ یہ آتا ہے ہمارا ویب ڈیولپمنٹ میں ہم ویب ڈیولپمنٹ کیسے سٹارٹ کریں؟ حالانکہ جو گورنر سندھ کامران خان تیسوری صاحب جو ہے آئی ٹی کے فری کورسز جو کروانے جا رہے ہیں اس کو سب سے پہلے وہ ویب ڈیولپر بنائیں گے تو کیوں نہ ہمیں ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ بیسک انفورمیشن پہلے سے ہی پتا ہو تو یہ ہمارے لئے زیادہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو میں آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ویب ڈیولپمنٹ میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کون کون سی کمپیوٹر لینگویج ہوتی ہیں جو سیکھنی پڑتی ہیں اچھا سب سے آتی ہے ہمارے پاس HTML اچھا HTML کیا ہے؟ HTML stands for hypertext markup language is used for structuring the content of a web page اچھا اس کا کہنیا مطلب یہ ہے کہ جو HTML ہے نا language یہ HTML کیا ہے؟ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اس کا ڈھانچہ ہے ڈھانچہ کیسے کہ بھائی ہم سب سے پہلے ایک گھر بناتے ہیں ایک بیلڈنگ بناتے ہیں تو بیلڈنگ بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے پلوٹ دیکھتے ہیں پلوٹ کے اوپر پھر ہم کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں جب کنسٹرکشن شروع کریں گے تو وہ ایک ہمارا اسٹرکچر بن جاتا ہے نا خاری جگہ کا جو گھر ہوتا ہے اسٹرکچر بن جاتا ہے سمجھ لوگ کہ ویب سائٹ کا اسٹرکچر بن گیا ٹھیک ہے HTML سے اب CSS کیا ہے؟ CSS is used for styling and layout جیسے کہ آپ کو یہاں سے پتا چل گیا کہ یہ styling and layout کے لئے جو ہے CSS use ہوتا ہے layout کے لئے ہوتا ہے layout اب کیا جیسے کہ ہم نے بیلڈنگ منا دی اسٹرکچر کھڑا کر دیا اچھا اب اس میں designing کریں گے ہم color کریں گے پلسٹر کریں گے اس میں جو ہے windows لگائیں گے یہ سارا ہمارا CSS میں آتا ہے میں اس کو ابھی real life example میں آپ کو دوں گا کہ کیسے ہوتا یہ سب اچھا introduction to javascript اب یہ javascript کیا ہے javascript is a programming language that aids interactivity and dynamic behavior to websites learn the basic of javascript to make your webpage more interactive and engaging اچھا چلیں ہم نے اسٹرکچر بھی بنا لیا اور CSS سے ویب سائٹ کی ڈیزائن بھی کر لیا مطلب اس میں color color کر لیا یہ وہ اچھا اب javascript کیا کرتا ہے javascript کا کام یہ ہے کہ بھائی یہ بٹن یہاں پر لگا ہوا ہے تمہارے کمرے میں ٹھیک ہے اسٹائل سے ہم نے ان کو ڈیزائن کر دیا ہم نے بورڈ لگا دیا اب وہ بٹن دبائیں گے تو وہ پنکھا چلے ٹھیک ہے تو یہ آتا ہے سارا javascript انٹریکٹیوٹی جو ہوتی ہے جو behavior ہوتا ہے dynamic اور اس کو more attractive ویب پیج کو بنواتا ہے اچھا ہمارا دوسرا ہے value of a web developer in market high value کیا ہے ویب ڈیولیمنٹ کی مارکٹ کے اندر اب یہ کہہ رہا ہے کہ skills and expertise جو اسکل ہے ویب ڈیولپر کی اور ایکسپرٹیز ہے اس کی جو کتنا ایکسپرٹ ہے وہ ویب ڈیولپر with a strong skill set of popular language such as html ccs javascript back end language like python Ruby php or notwith like react angular vs are often highly demand دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ highly demand in market کے اندر حالا کہ e-commerce mobile app development data visualization can also increase value of a developer value developer's value ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ ویلیو کتنی ہے مارکٹ کے اندر اچھا کوئی کہتا ہے کہ ویب ڈیولاپر کی کریئر قتم ہو رہا ہے کہ ویب سائٹ سب کچھ اب اے آئی بنا رہا ہے تو یہ سب غلط کہتے ہیں کیونکہ ویب ڈیولاپر اچھا اے آئی کو یوز کرنا بھی تو ویب ڈیولاپر کو آئے گا نا کہ اس کا کیسے لی آؤڈ بنانا ہے ویب سائٹ کیسے بنوائیں گے اے آئی سے وہ سارا ویب ڈیولاپر کا کان ہے جو گورنر سندھ کامران خان تیسوری آئی ٹی کے فری کورسز کروانے جا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے وہ آپ کو ویب ڈیولاپر بنائیں گے دین ہی آپ کو اے آئی آرٹیفشل انٹیلیجنس کا کورس کرائیں گے میٹا ورس ویب تیری ان سب کا آپ کو کورس کرائیں گے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اوپر آئے بٹن میں لنک دوں گا وہ آپ ضرور واش کریے گا کیونکہ اس میں میں نے جو گورنر سندھ کامران خان تیسوری آئی ٹی کے فری کورسز کروانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی بھی ہے اوپر میں آئے بٹن میں لنک دے رہا ہوں تو آپ کمپلیٹ واش کریں کیونکہ اس میں پتا چلے گا کہ ایٹیفشل انٹیلیجنس کا کام کیا ہے اس کے ڈیمانڈ کیا ہے اس بندے کی سیلری کیا ہوگی آگے چل کے ویب 3 میٹا ورس کیا ہے یہ جو سارے ٹاپکس وہ نے دیئے ہوئے تھے سارے کورسز کے ٹاپکس دے دیئے ہوئے وہ میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں کور کر چکا ہوں میں آئے بٹن میں لنک دے رہا ہوں تو آپ وہ ضرور واش کریے گا تو اگر آپ نے ابھی تک میں ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو ضرور پلیس کیجئے کیونکہ میں آئی ٹی کے مزید ویڈیو پھوسٹ کرتا رہوں گا تو اب میں آپ کو ریل لائف اگزیمپل کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کھولی ہے یہ دیکھئے یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس میں اسٹی ایمل سی ایسس اور جاوائی سکرپٹ ایڈ کی گئی ہے یہ جیسے یہ میں نے جو ہے ایک ویب سائٹ بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اب سی ایس اسٹی ایمل اور جاوائی سکرپٹ کا کام کیا ہے دیکھیں بیسیکلی اب میں آپ کو اپنا سب لائم ٹیکس ریڈیو میں سمجھاؤں گا یہ دیکھئے یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ ساری ویب سائٹ ہے اب جو ہے میں جیسے کہ میں اسٹائلنگ ہٹا دیتا ہوں اسٹائلنگ میں نے ہٹا دی یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسا یہ دیکھئے اگر ہم سی ایس ایڈ نہیں کریں گے ویب سائٹ میں اگر ہم سی ایس ایڈ نہیں کریں گے ویب سائٹ میں تو دیکھیں کچھ ہماری ویب سائٹ اس طریقے سے دیکھے گی یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے ایسے کوئی کبھی ویب سائٹ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ ویب سائٹ کا اسٹرکچر ہے یہ سروہ اسٹی ایمل ڈیزائن کیا گیا یہ دیکھئے یہ سروہ اسٹی ایمل کے ڈیزائن اچھا سی ایس اس کا کردار کیا ہوتا اس میں ویب سائٹ میں اب دیکھئے جیسے ہی میں یہ css 1997 کو اٹھ کرقی ہوں اس میں دیکھئے کچھ ہے ict mel یہ دیکھئے اس طریقے سے ہوتا ہے یہ دیکھئےött homme یہ دیکھئے Edwards اتفاریل کا کام کیا بیسکلی دیکھیں یہ سٹرکچر بنا رہا ہے ویب سائٹ کا اور css کا کام کیا دیکھئے یہاں پہ میں نے css ایڈ کیا اور یہاں پر میں اس کو ریپریش کروں گا یہ دیکھئے css کا کام دیکھئے دیکھئے ڈیزائن کر دیا اس نے اندھی مدلہ کوپسٹ کر دیا دیکھئے اچھا اب جاوا اسکرپٹ کا کام کیا ہے جاوا اسکرپٹ کا کام یہ ہے کہ اگر میں اس پر کلک کروں تو نیچے وہ سرچ بار کھل جائے دیکھئے جیسے کہ میں اس پر کلک کر رہا ہوں یہ دیکھئے سرچ بار کھل گیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے کہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ سب جاوا اسکرپٹ سے ہو رہا ہے اچھا یہاں پر اگر میں کلک کروں تو یہ ہٹ جائے اسکوربال اور کارٹ کھل جائے اس میں نے کلک کیا یہ دیکھئے یہ کارٹ کھلیا اگر میں دوبارہ اس کے اوپر کلک کروں تو یہ اسکپ ہو جائے اور وہ کھل جائے یہ دیکھئے یہ سارا جاوا اسکرپٹ کا طرح کام ہوتا ہے میں نے ویب ڈیولیمنٹ کی کلاس واتسپ پر اسٹارٹ کر دی ہے فور ڈا گرلز کیونکہ بوائیز اتنے نہیں ہوئے ہیں کلاس ابھی ان کی اسٹارٹ نہیں کی جو گرلز زیادہ ہو چکی ہیں تو ان کی میں کلاس اسٹارٹ کروا چکا ہوں اگر کسی کو کسی گرلز کو ایڈ ہونا ہے تو مجھے نیرے کمنٹ سیکشن میں بتا دے میں اس کو اس گروپ میں ایڈ کر دوں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ کس طریقے سے جاوا اسکرپ اور ویب ڈبلیمنٹ کا کام ہوتا ہے جاوا اسکرپ میں ویب ڈبلیمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے یہ سب آپ کو جو ہے میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ ایسٹی ایمل ترو اچھا جو گورنر سندھ کروانے جا رہا ہے کورسز انہوں نے لنک دی تھی کچھ ایمیل میں جو فرسٹ ایمیل آئی تھی کہ جاوا اسٹی ایمل سی کو سی ایس ایس سی کو وہ میں بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ وہاں سے بھی ایسٹی ایمل سی ایس ایس اور جاوا اسکرپ دیکھ سکتے ہیں آج کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ